موسیقی ہائی ایوریوان گوڈ مارننگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ایک نیا شو ایک نیا دن واو کیا بات ہے ہمارے نئے دن کی ہر روز اس امید سے آتا ہوں کہ آج کچھ نیا کر کے جاؤں گا اور ہر روز میں شام کو جب سوتا ہونا تو اس پہلے میں ایک بات سوچتا ہوں ناظرین ڈیلی کہ آج میں نے دن میں کیا اچھا کام کیا اور اگر آپ دن میں ایک یا دو اچھے کام کیوں تو بڑی سکون کی نیند آتی ہے فر شور تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے راکھ سونے سے پہلے کہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ دن بھر آپ نے جتنے کام کیے جتنی سیلفیاں بنائیں فوٹوز کھینچیں ایوینٹس اٹینڈ کیے کھانے شانے کھائے لیکن کیا آپ نے اچھا کام کیا کوئی کے نہیں اگر آپ نے ایک بھی اچھا کام کیا ہوگا لیکن مانے آپ بہت خوش خوش اور سکون سے سوئیں گے اور کہاں گئی میری گرم گرم چائے یہ ہے گرم گرم چائے میری فوٹو کے ساتھ کیا بات ہے اس کب کی علم آگئی ہے نا تو جناب جب جیزی بولتا ہے بورا پاکستان سنتا اور دیکھتا ہے اور آج کا شو عام بالکل بھی نہیں ہے بھول ہے آپ کی آج کا شو بہت اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا اتنا خاص ہے آج کا شو کیونکہ آج ہماری جو گیس لسٹ ہے وہ بہت مزے کی ہے آج بہت مزے کی ہے کہ آج بہت مزے آنے والا ہے کیونکہ آج ایک خوبصورت چہرہ یہاں پر لینڈ کر چکا ہے اب وہ چہرہ ایسا خوبصورت ہے کہ جب وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی کہتے ہیں نا بریتھ آف فریش ایر فیل ہوتی ہے بکوز شیز بیوٹیفل نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ اگر ہم تھییٹر کی بات کریں سٹیج کی بات کریں پرفارمنسز کی بات کریں تو ان کا نام کافی اوپر آتا ہے لگو اوپر نہیں سوپر سے بہت بہت اوپر آتا ہے اور جو کام بھی کرتی ہیں کمال کر دیتی ہیں ڈیٹڈ ڈروپ گوجیس ہیں اور آج میں نے ایک بات نوٹ کی بہائنڈ ڈا کیمرہ کہ یہ بولتی بھی اچھا ہے یار ان کا ایکسنٹ ان کا سٹائل میں بہت زیادہ اپنائیت ہے جو ان کو پپلر بناتی ہے سو آپ سب کی ہوت فیورٹ بلوک بسٹر تھییٹر پروفارمر ایکٹریس سب کچھ کہہ لیجے اور آج کل چھائی ہوئی ہیں ٹک ٹاک پہ بہت آرہی ہیں اور کمال کام کر رہی ہیں سو آئیے ویلکم کریں پاکستان کی ایک بہت خوبصورت چہرہ جو دلوں پہ راج کرنے کے لیے پیدا ہوا اور وہ راج کر رہی ہیں The Ever Gorgeous مہنور ہیلو اسلام لیکم کسی آپ بہت پیائی لگ رہی ہیں لیکن آپ نے کچھ اپنائیت ہے دل سے بولتا ہوں سب کے لیے کیونکہ آپ دیزرف کرتے ہیں کیونکہ آپ اچھے بہت ہیں کسی آپ مہنور یہ آج ایک بہت پرانا خواب میرا پورا ہو رہا ہے کیونکہ یہ خواب شاید چار پانچ سال پہلے کا تھا جی جی ایسے یہ دیکھیں جی جب نصیب میں ہوتا ہے جب تقدیر میں ہوتا ہے ملاقات جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ ٹھیک کرتا ہے اور یہ ہمارا کافی عرصے سے خیر فران بن رہا تھا اور یہ سارا کریڈی ڈالکوں میں جاتا ہے ابھی میں ہم سے بھی آ رہا ہوں وہ تو ہمارے بڑے اچھے زبدست ہیں تو بہت شکریہ پہلے تو آپ کی آمد کا کیونکہ آپ آئیں ہیں اور تھنکیو سو مچ آپ نے مجھے انوائیٹ کی ضروری تھا کیونکہ آپ کیونکہ آپ کیتے ہیں نا ہارٹ تھوڑ ہیں آپ نیشن کی so you rock thank you for coming over چاہے پی بی سے ساتھ ساتھ جی جی گرم گرم ہے ٹھیک ہے نا صرف یہ ہے آج کا ہمارا وہ حسین چہرہ جو آپ کو رگ دے گا ہوت اپنے چینل پہ so don't touch the ڈال because آج مہنور آپ کے صبح کو کئی چینل لگانے آ چکی ہیں right بلواتیں ہیں آپ کو اپنے بہت پیارے سے دوست کے ساتھ جو کہ جب پہلے شوہ میں آئے تھے کمال کر گئے تھے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا آشیانہ انٹیئرز جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے اور کمال کام کر رہے ہیں اگر فنیچرز کی بات کریں انٹیئرز کی بات کریں انٹیئرز کی تو کمال فن کام تو ہے لیکن he's also very famous on ٹک ٹاک وہاں بھی بڑا شاندار کام کر رہے ہیں اور علی خان نے بھی ٹھان لیا ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہونا ہے آلہ پائے گا تو لیٹس ویلکم علی خان السلام علیکم علی والیکم و السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھے لگ رہے ہو سٹائیپ شیئرز thank you so much thank you so much so how's life but thank you آپ ان کو لے آئے یہ بہت ضروری تھا یہ کام بہت اچھا کیا آپ نے آج جی actually کافی جنہوں سے ہمارا پلان چل رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو تو direct ہی ہماری شو پہ ہی ہو گئی exactly اب بہت اچھا لگا and thank you for coming and how is Ash Shana going الحمدللہ everything is going good اور Corona کی Corona اور obviously سب کے ساتھ جس طرح باقی سب بزنس lockdown کی وجہ سے down ہے ہم بھی آج کل تھوڑے سے down لیکن چلیں جو ہوتا ہے کس کس پہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ Corona کس کم تو ہو گیا اب ہم down نہیں رہے کیونکہ ہم دیہ دی کے شروع میں آئے ہیں تو زبردست اور ملتی ملتے کی باتیں ہونے والی ہیں exactly ہونے والی ہیں آج جوائے کریں گے thank you so much for coming Ali اور شکریہ ایک Ali سے تو ملیا آپ نے ایک Ali اور بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ پتا آپ لوگوں کو اب چلیں گے اپنے دھائیں جانے ایک ایسا لڑکا جو کہ true hard worker ہے and I have seen him growing like anything because he rocked big time with his hard work and dedication اس لڑکے نے start کیا تو موڈلنگ کی کمالے فن کام کیا پھر groom کرتے 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 آج یہ بھی ایک trendy تھا لڑکا بن گیا ہے acting بھی کرتے ہیں موڈلنگ بھی کرتے ہیں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں showbiz industry میں اور Ali Zafar کو بھی اب کون نہیں ایک singer ہے ایک بہت موڈل نہیں ہے Ali Zafar تو لیٹس ویلکم Ali Zafar السلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ trendy ہو گئے بھی پہلے سے کافی یہ سٹائل یہ بال یہ سب کچھ بس آپ کو بتا وقت کا دھارہ بہنگ ہے ہے Ali change ہوتا ہے آپ کی smile بھی کافی infectious ہے کب کی smileی آتا پہلے بھی آپ کیسے ہوتے نہیں smileی ہے بھالی natural ہے اس لیے so how's life خود اتنے اچھی ہے اللہ کے شکر ٹھیک جا رہی ہے اور دہن ٹھیک ہے آپ کی شکر ہے she's too good also thank you so what's new nothing special بس project ساتھ بزنس سٹارٹ کر دی ہے ہاں یہ سروری ہے بزنس سروری ہے آپ کو پتا اس کے بغائے کو زیادہ نہیں ہے بالکل سہی ساتھ ساتھ بزنس کی ویسے تھوڑا بزیز زیادہ ہو گئے ہو ہاں covid کی ویسے تھوڑا وائٹ بھی کر دیتے ہیں شوٹس ہو گا رہا رہا ہمیں تھوڑا کم جا رہا ہوں لیکن ابھی آج کل ایک سیریل چل رہا ہے تھوڑی سی وفا تھوڑی سی وفا کام پر چل رہا ہے ریمو یہ ہے سب ٹی وی پہ سب ٹی وی اچھا چل رہا ہے ریمو ہے مومرانہ ہے ساری کاسٹ ہے یہ ابھی آنے رو ہے کچھ سن پہلے بالکل صحیح ہے بس ابھی فیلال یہ پروجیکٹ چل رہا ہے ایک آنے رہا ہے ارے ایک ہونے والا ہے کچھ سن رہا ہے اس کا شوٹ آج کل چل رہا ہے ہمارا آج ہم چلا رہے ہیں گانا نورا لال جی وہ کہتی ہے you never play my song نورا لال جی ایسے خطاق مجھ سے کب ہوئے کہاں ہو گئی آخر so let's play a very famous song اور کوئی ہوندا اسی چھٹ جانا سی تو بڑا مزدار گانا واپس آتے ہیں تو let's start the segment میری کہانی میری زبانی and we are back after the song گانا واکر ہی مزے کا تھا اور فیل ہال let's start the segment میری کہانی میری زبانی چلتے ہیں آپ کی طرف بچپن سے start کرتے ہیں بچپن کی بچپن کی بچپن میں بہت شرارتی تھی I can imagine اب ہوں گی شرارتی ابھی بھی میں بہت شرارتی لیکن اب آپ درہا وہ ہے نا مطب درہ مطب کیوٹ شرارتی ہے کہ شرارتیں مزے کی لگتے ہوں گے لوگوں کا آپ کی اپتہ آہا ہاں ابھی بھی لوگ کتے ہیں کہ محنور ایسی ہے کہ شرارت کرتی ہے شرارت کر کے سائٹ پہ ہو جاتی ہے لیکن میری شرارتیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں بڑی مزے مزے کی اور مجھے ویسے ہی بچپن سے لے کر ابھی تک مجھے جیلس لوگ نہیں پسند میں کہتی ہوں کہ مطلب ہنسنے والے ہوں پیار کرنے والے ہوں مجھے اپنی ہی طرح کے لوگ پسند ہیں میں کہتا ہوں کہ رش کرو حسد نہ کرو اگر کوئی باپ سے آگے جا رہا ہے تو اس پر رش کرو اور شروع سے امی نے ایک چیز سمجھائی ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو کسی کو دیکھ کے جیلس نہیں ہونا صرف اپنے کام پر فوکس کر رہے ہیں وہ ہی بات نا ہاں اگزاکٹل اگزاکٹل اور ہمیشہ ایسے کی ہے سٹیج پہ ہماری مطلب میری جو ساتھی فنکارہ ہی تھی وہ کیا کرتی تھی مجھے تو خیر کافی عرصہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے دروازے اوپن کر دینے کسی بھی لڑکی کو جیسے فرز کرے میں ہی ہوں کلیپ سننی کس کو کتنی کلیپ ہو رہی ہے کیونکہ لائیف کا ایسا بھی ہوتا رہا ہے اوہ مائی گاڈ اچھا میں کافی دیر سوچتی رہی ہے امی بھی سوچتی رہی ہے آخر میں آرٹسٹ کا نام نہیں لوں گے بہت ہی فیمس آرٹسٹ ام شور تو امی کہتے کہ یہ چکر کے تو بعد میں جی پتا ہے صرف کلیپ سننی ہوتی ہے کہ اس آرٹسٹ کو کتنی کلیپ ہوتی ہے اوہ مائی گاڈ یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن ابھی تو خیر تھیٹر کے کچھ حالات ایسے نہیں ہیں اب لوگ ناؤن کی بنانا سے بند ہو اب کلیپس کاؤنٹ نہیں کی جاتی ہے نہیں اب بھی بیسے اب مطلب کام کام ہو گیا جیلیسی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں ہاں بطہ یہ ہر فیلم میں ایسا ہوگی اچھا اور ایک چیز اب یہ نوٹ کریں کہ جو انسان زیادہ جیلیسی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح اور میں شورٹ ٹائم میں آئی اور میں اپنی بہت بڑی بڑی نامور جو آرٹسٹیں ہیں ان کے سامنے مطلب میرا نام بنا کیونکہ مجھے امی نے ایک چیز سمجھائی تھی کہ تم نے جیلیس نہیں ہونا کبھی بھی تو اللہ کا شکر ہے آج آپ کے سامنے لیکن آج مہنور کو سب جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اور یہی آپ کی سکسس سبت سکسس کا راز ہے بلکل ایسی ہے کب سٹارٹ کیا تھا آپ نے تھیاٹر میں نے سٹارٹ کیا تھا 2009 کے انڈ میں اور بہت نے آپ نے پھر کام کیا اور ایکسل ٹو ایکسل ٹو ایکسل کرتی رہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بتانا پسند کرتی ہوں اور میں فخر سے بتاؤں گی کہ میں نے 20 سے 30 تھاوزنڈ سے سٹارٹ کیا اور آج الحمدللہ کے لاکھوں میں تھی کچھ ہے شکر الحمدللہ بتانا چاہیے کہ آپ نے اتنی سٹرگل کے بعد اتنا کچھ کیا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آئی اور میں جی رات و رات سٹار بن گی ایسا نہیں ہوتا یہ کام ہوتے ہیں محنت کے سٹرگل کرنے سے تو اللہ کا شکر ہے میں جتنا شکر ادا کروں گا کسی یادیں ہیں پہلے جب پلے جب فرس ٹائم آپ نے سٹیج کیا ہوگا فرس ٹائم جب سٹیج کیا کتنا ڈر تھا اس دن نہیں تھا اتنے لوگ بیٹھے بیتھے لوگوں نے سب پرڈیوسر تک نے یہ کہا کہ محنور گھبرائی نہیں کہ نہیں تو اتنا کراوٹ دیکھ کے آپ گھبرا جاتے ہو لیکن یہ تھا کہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا میں بالکل نہیں بول سکتی تھی ڈرتی تھی سہمی سہمی رہتی تھی لیکن مجھے شوق تھا کہ میں نے تھیٹر کرنا ہے تو میں نے تھیٹر کیا اور مجھے ڈانس بالکل نہیں آتا تھا میں کہوں گا جی میں بہت اچھی ڈانسر تھی میں نے یہ کیا میں نے سب کچھ یہاں پر آ کر سیکھا مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ بتاتا ہے آپ مائنڈ کرتے ہو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک بھی جیسے علی ہے یا آپ ہے مجھے کوئی چیز بتائیں گے میں اس کو پیک کروں گے میں کہوں گے کہ پتہ نہیں اس نے میرے بھلے کے لیے کچھ کہا ہے میں نہیں مائنڈ کرتی اور یہ کام ایسے آپ جتنا بھی سیکھو کام ہے میں نے سب کچھ تھیٹر سے تیلی ویجن سے اور میں نے ابھی سنگنگ بھی سٹارٹ کیے میں نے یہی پر سب کچھ آ کر سیکھ ہے بلکل صحیح کیونکہ ہمارا یہ خاندانی کام تو تھا نہیں یہاں پر سب کچھ سیکھ ہے بلکل صحیح زبدست کتنا یاد ہے کتنے تھیٹر پلیز ہو چکے ہیں اب تک انگینت انگینت انشور ہے نا بہت کاؤنٹ کو نہیں کرتی ہوں گے آپ کی کاؤنٹ زائرہ آپ تو اتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے نہیں جب آپ یہاں پہ کام کرتے ہو تب آپ کی وہی پیمت رہتی ہے اچھا میں نے بات کیا نور کے جب سٹیج کے ڈرامو کی پوستر لگتے ہیں تو تب پر کوئی نام لکھا ہوتا ہے ہاں جی تو اس پر آپ کی نام کا لکھاتا تھا میرا جی آتا ہے اس پر سٹیج کی کیا لکھتی ہوتی تھی اس پر ساتھ کبھی لکھتے تھے تے ملکہ حسن میں گئتی تھی یار پلیز یہ نہ لکھا کریں ملکہ حسن پھر جلتے ہیں علی کی طرف کہ جتنے پلیز کیے آج تک سب سے یادگار پلی آپ کا کون سارا ہوگا یادگار پلی یہ تھا جب میرا سیکنڈ پلی تھا اور میرا ایک ڈائلوگ آتا تھا میں کہتی تھی ہجیتے میں بڑی معصوم آ آہ نائیس ڈائلوگ کہتے تھے کہتے ہاں بڑی معصوم ہے اس لیے آتے ہی اتنے اتنے گھر بھی بنا لیے یہ وہ سب کچھ کر لیا میں نے کہا یہ تو جی اللہ تعالیٰ کی دیل ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کرم گھر دیتی ہے بالکل صحیح ہے زبادہ سوئے دیکھا آپ نے ناظرین یہ ہوتی ہے محنت اور ڈیڈیکیشن اور اب لگے رہیں گے کام کے لیے تو پھل ضرور ملتا ہے ہے نا اللہ علی آپ بتائیے آشیانہ اپنی محنت سب کچھ آشیانہ ہاں بسیکلی فاؤنڈر تھے میرے والد صاحب اور اس کے بعد اور ہم آئیوں نے ملکہ اس کو آگے کیا آفر ڈیڈ ان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک سٹلی پھر دین اس کے بعد ہم بھائیوں نے اس کو رن کیا اس سے پہلے میں موڈلنگ کرتا تھا ریکویٹ کرنا پڑا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیسیج آف ٹائم اب آکے شکر الحمدللہ جب بزنس آر سٹیبل پھر اپنا آرٹسٹ کو کیڑا کہیں نکالا پڑتا تو پھر میں نے اپنا ٹک ٹوک سے اگین سٹارٹ لیا ہے اور الحمدللہ اب کافی سونگز بھی کر چکا ہوں اور کافی اوفرز بھی ہیں الحمدللہ بھی دیکھیں اللہ جو بہتر لگے میرے جو آکم بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ مجھے آپ دونوں کے خیال آپ کی ویڈیوز میں ایسا کیا ہے کہ لوگ دیوانے ہوتے ہیں ویڈیوز کیا آپ کے ایسا میں دیکھا آپ کیا پلانڈ ویڈیوز ہوتی ہیں بہتر سپر صحیح کونسپٹس ہوتے ہیں مزے کے گانے ہوتے ہیں مزے کے چیزیں ہوتے ہیں نا اور اٹھنگ بڑی مزے کی ہوتی ہے اور اٹھنگ بڑی مزے کی ہوتی ہے اور اٹھنگ بڑی مزے کی ہوتی ہے team work پہ بڑا depend کرتا ہے مہنور اب ایک ٹیک سے ساتیسفائی نہیں ہے مجھے بار بار کہتی نہیں ہے یہاں پہ میرا فیس ٹیک نہیں ہے یہاں پہ یہ میری ورڈنگ کلیر نہیں ہے ہمیں بڑی ویوز آتے ہیں exactly exactly اور ہم ایسے کیوٹ کپل کے نام سے زیادہ famous آپ اگر کمیٹس میں جائیں تو خدا میں بالکو بلکو لکھا ہوتا ہے تو باقی میں نے تو کمیٹس بند کر دیا تھک گیا تھا میرا ذہن آساب اچھا ایک چیز اور ہے مانو بتا گیا اب میں تھک چکا ہوں میرا ذہن تو جیزی آپ نے کبھی بیڈ کومنٹس پہ نہیں جا رہا یہ مجھے علی نے بھی سمجھایا اور میرے جتنے بھی کلوز ٹرینڈر ہیں یہ آپ کی ایک آرہا بی کا پہلا سٹیپ ہے اگر آپ کو بیڈ کمیٹس سا رہا وہ لوگ بھولا کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بودھر کر رہے ہم لوگوں پر یہ نوٹس کریں آپ ان کو ایک ریپلائی کردیں ہم لوگوں نے ان کو اگنور کر رہے ہم تو آپ کی جس توجہ چاہتے تھے میں تو ریپلائی کرتا ہی نہیں سی لئے فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو ریپلائی کی ضرورت نہیں ہے ہاں بالکل ضرورت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے ہیٹرز بھی ہر جگہ ہیٹرز پلیز گٹا ہے ان کو اگنور کرنا ہے صحیح بات ہے اگنور دیم ابھی آپ صحیح جاتے آگے لکھا ہوتا ہے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ریڈ آؤٹ پہلے پہلے تو مجھے نین نہیں آتی تھی سچ بتاؤں تو میں بڑا پسٹ ہوتا مجھے کس نے یہ اچھا جب سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے کپل کونٹینٹ بنائے تو لوگوں کے میسیجز نیچے آ رہے ہیں شرم نہیں آتی اتنا آدمی ہو کر بیوی سے کیا کروا رہے ہیں اب لوگوں کو یہ نہیں ہے آرٹسٹ تو میں ہوں ہی لیکن زیادہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ میں علی کی وائف ہوں اچھا اکثر کی جس ویڈیو میں نہیں ہوتے نا بھابی خیال کریں بھابی خیال کریں بھابی یہ کیا کر رہی ہے ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں صحیح بات ہے یہ کیا لوگ ہیں میں صحیح مانسا تھوڑ بس ایجوکیشن کون لوگ ہو تو سی کون لوگ ہو صحیح بات ہے ان کے لئے مطلب یہ ایک نئی چیز ہے صحیح بات ہے انہیں پھر بھی آئیڈیا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے اور کچھ پڑے لکھے جاہل بھی ہیں جان پوچھے کئی لوگوں نے فیک آئیڈیز بنائی گئے اچھا تکیے زیادہ تر جو لوگ ہیں نیگٹیو والے وہ بغیر شکل کے ہیں بغیر اصل نام کے ہیں صحیح صحیح ایکٹریسز کی اور کارٹونز کی پکچرز لگا کے کومنٹس کر رہے ہیں ایکزاکلی وہ اسے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے باتشت شروع ہو اور پھر ہم لوگ مطلبینے کوپی کریں اور ان کے طرح ہم لوگ بھی اسی طرح سے بلکو صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس چیز میں آنا چاہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اللہ آپ پہ آتے ہیں آپ بتائیے اپنی کہانی اپنی زبانی آپ نے شو میں فرسٹ ریم آیا ہے اس چینل پہ ہے نا جی جی میں فرسٹ ریم آیا ہوں اور میرا سٹارٹ تو خیپی ٹی وی سے تھا ویسے تو بچکن سے مجھے شوق تھا ایک ٹی وی سے کیا تھا میں نے ویپس کا کیا تھا اس میں چھ سات سال کا تھا اور نور بخاری کی اس میں فرم اکٹس چاہے تھا تو اس میں وہ کتنے سال کی تھی وہ نہیں مجھے بتا یہ نہیں یاد آپ کو وہ بھی میری جتنی تھی وہ میں نہیں بتاؤں گا شاید کہ میں چھوٹا چاہتا میں اس میں تھا چھ سات سال کا تھا وہ ایک بچہ تھا کرلی ہی اس میں آتا تھا تو اس میں کہتا ہے نام ہی کافی ہے تو اسے کافی billboards streamers لگے فادر تو آرمی سے تھے تو انہوں نے علاو ہی نہیں کیا کہ یہ سویڈ میں جائیں میں نے اپنے سکول میں کالج میں لگا رہا اس کے بعد پھر پی ٹی وی کے تھوو ایک آفر آئی آغازالوفکار تھے وہاں کے جی ام تھے تو ہمارے پنجاب کالج سے ہوں بسی گلی ادھر آئے انہوں نے پھر سیلیکٹ کیا مجھے تو ایک پلے میں افسر بگار خاص پیلا پلے تھا میرا اس کے میں کافی بڑی کاسٹ اس میں افتخار ٹھاکر صاحب پی ٹی وی میں تقریباً چار بانچ پلے سٹارٹ کیا بس پھر آگے پھر کراچی چلا گیا پھر بیک ٹو بیک برک کراچی پھر کراچی سے پھر لاہور واپس آگے ابھی آج کا لاہور میں ہوں پھر لال بس بزنس اور تھوڑے بار شوٹس ٹھل گئے ہاں یہ ساتھ چل گئے اچھی بات ہے فیٹ ہو گیا ملے آپ دیکھیں مارون آپ نے کچھ فلم میں بھی کچھ کام کیا ہے کچھ پرفورمنسز میں دیکھی تھی آپ کی مزے دار کے سامنے اچھا کام تھا وہ کیسا اسپیرینس رہا بہت اچھا وہ بہت اچھا تھا آئیٹم نمبر سارا کچھ مطلب یہ ہے کہ میری بیڈ لگ یہ ہوئی کہ موویز جو تھی ہاں یہ ہوا مطلب بچھی نہیں رہی گانے مزے کے تھے گانے مزے کے تھے بلکہ وہ گانے انفیکٹ ان کی ہائلائٹ بن گئے موویز کو یاد ہے ابھی یہ بہت پیچھے گانا بہت ہیٹ ہوئے وہ ہی جو میرا جی باجی فیلو ہاں 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 وہ سومگ مجھ پہ پکچرائز ہوئے ہاں 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 وہ ہی میں کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ اور بھی کھا آپ کو لیسنڈی وہ گانا بھی آفتا تھا وہ گانا تو آلہ تھا تکوے 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 وہ امیزن گانا تھا باجی مووی ویسے اچھی رہی ہے ہاں اچھی تھی ایک ریالیٹی چیک تھا جو ہوا رہا ہے ہمارے جو مواشرے میں ہوتا ہے اچھی بانی یہ مووی بہت اچھی بلکل اس میں سارے ڈریکشن بغیرہ مطلب ہے کہ پاکستانی موویز کی آپ سے بہت اچھی ہوئے بہت اچھی تھی لیکن گانا سوپردوپر ہٹ ہو گیا گانا تو بہت اچھی اس میں آپ آتی ہیں سمیرا جی بھی آگئی تھی وہ دونوں آجاتی ہیں میرے والے ڈریس میں وہ بھی آگئی تھی بہت اچھی تھی صحیح بات ہیں مزا آیا تھا دیکھنے کا آپ سے بہت سارے فیلوز آپ کام کر رہے ہیں آپ کافی رہی کارتی رہی اسٹیج پر بہت ساری کون کون سر تہران صورت ایک لیم بھی لیست ہو گیا میں بھی لیم بھی لیست نہیں ہے شوٹ 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 جن کے ساتھ میری بلی میڈم نرگیس بہت اچھی ہیں اور ابھی تک وہ بہت اچھی ہیں بہت پیار ہے اور ان کے ساتھ تو خیر بہت دوستی بھی ہے اور ناصر شنیوٹی صاحب اور جتنے بھی میل ہیں ان سب کے ساتھ بنتی ہے واحد یہ دو بندی ہیں جن کے ساتھ میرا بہت پیار ہے اچھا صحیح 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 ان کے بھی بہت مہزدار پرفومنسز ہوتی ہیں ہمارے ڈپاکیوں میں یہ رہا ہے اس کے زیادہ ہرودر ہی ہے اوکے نائس 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 زبادست ہے میری بڑی فیبریٹ ہے وہ بچھ سے بڑی فیبریٹ رہی ہیں اور وہ گانے نیڑے آس سے تو ایک مہمریز ہیں اس گانے کی زبادست ہوگیا بالکل ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں یہاں بھی ہم جاتے ہیں ٹوورڈز شورٹ بریک واپس آئیں گے تو ہمیں ایک سنگر جوائن کریں گی جو کہ ہماری بہت اچھی دوست ہیں and she is coming on my show after a long long time I am so happy to see her back the stage آئیے ملتے ہیں چھوٹی سی ایک جانو مانو بریک کے بعد اور میں واپس آ گیا اس بریک کے بعد اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت پیاری دوست نے I am so happy کہ آج میری کافی خوشات پوری ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہمار شو میں آئیں after a long long time میری وہ خوش پوری ہوئی plus اب جو آ رہی ہیں I think I am doing a show with her after کم از کم بھی چار پانچ سال تو کہیں نہیں جات شاہز زیادہ ہی چار پانچ سال تو بنتے ہیں بہت پیاری آواز بہت اچھا گاہتی ہیں مزیدار گانے عالی ایکسپریشنز عالی پرفارمنس کمالے فن ہیں یہ اور جتنا کام کیا کلاسی کیا قولیٹی وقت میں بہت بہت وہ ہے کہ میں جو کام کرنا ہے بس قولیٹی وقت کرنا ہے اور پیاری بہت ہے اوپر سے اعلا اور ایلیگنسی yes one thing she always carries in her things کہ she's elegant and that thing carries her the most I will váte آپ کو the beautiful Shafak Ali السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہے کہاں رہیں کہاں ہے آپ بس دو سال سے تو COVID چل رہا ہے اور اس سے پہلے تو کام شام ہو رہا تھا اور اس میں مطلب دربیان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے exactly اور آپ کا میں نے سنا کہ آپ کر رہے ہیں جی پلیز thank you for coming on the show and how is life and how is family and everything ہاں okay okay and how is music thing going on ایک ایک نیو ویڈیو کیا ہے اچھا اور رہنسو گانے آپ کی اتنے ہیں کہ وہ تو آلہ سے آلہ ہیں بس باشا اللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دعائیں ہیں میرے استادوں کی اور یہ ابھی کی ہے تو بڑا اچھا اس کا اسے ہی آدھ کرتے ہیں تھوڑا start کردے ہیں اور ہائی ٹک نے ریلیس کیا لندن سے اس کو ہائی ٹک اچھا کمپنی ہے ہائی ٹک اچھا کمپنی ہے ہائی ٹک اچھا کمپنی ہے ایے میری بڑی خوش رسیبی ہے پہلے بھی پھر رہے ایک album ریلیز ہویا تھا لیکن ہوں نے ویڈیو کیا اور ویڈیو کو بہت زیادہ views ملے گا بلکہ صحیح اگر یہاں جو آتے ہیں ہمارے گیستول نہیں پہلے کھانی سناتے ہیں پہلے میری کہانی میری زوبانی میں کیا سنا ہوں؟ تھوڑی بتائیں نا آپ کو سب جانتے ہیں لیکن ہمارے ویورز ہیں نا ہر پل نینے ویورز بن رہے ہوں گے ہاں یہ دی ہے سو آپ خود بتائیں ان کو کہ شفق نے کیسے میوزک سے آغاز کب کیا کیسے کیا کون انسپریشن تھا آپ کا اس کے بیچے انسپریشن تو جو اچھا گاتا ہے میری وہ انسپریشن ہے جس نے جو اچھا گا دیا نا میں اس کی سندھے عاشق ہو جاتی ہوں اور میوزک میرے دماغ پہ میرے وجود پہ میری روح پہ بڑا اثر کرتا ہے میرا جتنا برزی بیاد ہونا موڈ اگر آپ کو میری بسند کا گانا لگا دیں گے جس کے اندر بہت زیادہ فیل ہوگی پھر میں ٹھیک ہوں سارا دن کے لئے ایس ہے نا یہ درولی ہوتا ہے نا اور یہ ہے کہ میری لائف میں صرف میوزک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں مطلب سب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہوں اس نے میری زندگی بنائی ہے اس نے مجھے بہت پہ کیا اور پہچان دی ہے اس نے مجھے پہچان دی ادھر بھی پاکستان سے باہر بھی اور بڑی رسپیکٹ سے میں نے کام کیا اور اپنی مرضی سے کیا پورے پاکستان کے آرٹ کاؤنسل میں میں اگا چکی ہوں کوئی پریزیڈنٹ کوئی پرائم مینسٹر کوئی چیف مینسٹر ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شوز کی ہوں اور اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے لاہور کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ابھی آج کل تو کچھ نہیں ہوا لیکن بھرپور میں نے پرسین بھی گایا میں نے ترکی میں بھی گایا ترکی میں بھی گیایا ررکش لینگوجہ میں بھی گیایا دلتا ہمارے چینز گیایا اور پشتو بھی کر کر ریلیز ہے اللہ 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 آپ نے دیکھا تو یہ ہے کہ میں ہر بیرے حکم ان کی اس cách رہتی ہے اور میرے افتادوں کی بڑی میکھر میرے بیچھے بلیسیں ہے میرے افتاد وجہاد اترے صاحب اللہ تعالیٰ کو غریق کی جنت کرے اور انہوں نے مجھے بیسنگ سکھایا باقی مجھے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سکھایا اس میں ایک سرور ڈھولا صاحب ہیں انہوں نے مجھے غزل اور گیت کی شناخت کرائی اور وجہات صاحب نے مجھے آواز لگانے کا گانے کا طریقہ بتایا تو کہ بیٹا آواز کیسے بنتی ہے آواز کو کیا کرنا پھاڑنا نہیں ہے تو وہ پھر جب انہوں نے مجھے ٹیکنک بتائی پھر انہوں نے پلی بیک سنگی بھی کرائی میں نے اپنی ذاتی موووی میں عشق بے پرواہ میں کھٹی گیا وہ فیلم بہت مزے کی تھی اور انہوں نے شوق سے بنائی بھی فیلم بڑے اور بڑی اچھی موووی بنی لیکن چونکہ ہمارے ملک میں واقعات اتنے ہوتے ہیں کہ mom blast کی نظر ہو گیا لیکن loss ہوا اللہ کا شکر ہے پھر سٹینڈ کیا پھر اللہ نے اچھے طریقے سے سٹینڈ ہوئی کہ اللہ نے سلسلے بنایا میں چلتی چلی جا رہا ہوں میں بتا آج کل بہت وہ ہوتا ہوں کہ لولی ووڈ کو نظر لگے ہم لوگ تو پتہ نہیں وہ دور اور تھا کہ ہر ہفتے فلمیں آتی تھی اور ایک فلم آ رہی ہے جا رہی ہے ان کے ٹویلر آتے تھے بقاعدہ وہ تو بڑا مزے دارہ وہ بڑا مزے دارہ رہی رہا تھا پوسٹرز بنتے تھے پوسٹرز کے فنکشنز ہوتے تھے بلکل ایک نگ ہوتی تھی فوٹو سیٹ لگتے تھے اور ابھی بھی دیکھیں جو لیٹلی فلمیں کراچی سے بنتے ہیں وہ اچھی ہیں لیکن کہیں وہ ٹچ مس کر رہی ہیں جو کرزما لولی ووڈ کا ہوتا تھا وہ چام تھا دیویس روڈ پہ وہ پانی بھراو ہے لوگ جا رہے ہیں وہ فوٹو سیٹ لگنا ہے لیکن لوگوں میں شوق بہت زیادہ تھا شوق بہت زیادہ کہ جا کے فلم کو دیکھنا ہے لیکن کراچی کی جتی بھی مووویز آئیں اس سے ہم انٹرٹین تو کرتے تھے سیچرد ہوتا تھا کہ چلو جی آپ موووی دیکھنے جا رہے ہو جسے ہم سٹیج پلے کر کے باپیس آتے تھے ہم کہتے تھے فیملی کے ساتھ چلو جا اب کوورڈ کی وجہ سے تو ہم در میں بیٹھیں گے وہ تو بات ہی نہیں رہی ہے وہ بات ہی نہیں رہی ہے شورت سارے کینسل ہونا شروع ہو گئے شورت سے ہو رہے ہیں لیکن کراچی کی مووویز ہمیں انٹرٹین کافی کرتے ہیں وہ تو کرتی ہیں لیکن ایک بات ہی نہیں مانے موویی ایسی ہی لگتے کہ جسے ہم کوئی ڈراما دیکھتے ہیں وہی ڈرامی کی ایکٹر ہیں وہی ڈرامی کی ایکٹر ہیں اگر آپ آج بھی چوڑیاں دیکھ لیں آپ کو کچھ اور ہی فیل آتی ہے کچھ اور ہی فیل آتی ہے دیکھ آہی بہت ہی بہت ہی وی بہت ہی انکرانی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی وہ بہت ہی اللہور کی فیلم تھی ایک ایک مزہ آیا اس پہ دیکھا مانور کا گانہ بھی اچھا تھا جی جی بھلا گانہ بھی بہت اچھا گیا اور ہیٹ بھی ہوا یہ تھوڑا سا فرق آگیا ہوئے بسی پاکستانی movies کچھ کہتے ہیں کراچی کی موویز ہے کراچی کے بھی کاراہ بنایا ہے مجاب ہے ہم لگ نہیں کہہتے ہیں ہمارے لاہور کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں تم کراچی والے تم بھی وہی ہم بھی وہی ہیں ہم بلکے honر کرتے ہیں وہ لگ ہمیں کہتے ہیں تم لوگ لاہور کے ہیں مطابق وہ سمجھتے ہیں کہmudہ نہیں لگے یہ کچھ لیکن مثال صورت کے مردی تاریوں میں یہ کچھ لیکن کراچی موسیقل شوز آف کراچی میں نام نہیں لوں گا اماسی اپنی سپاونسر بیس بھی ہوتے ہیں ان میں لاہور کے سنگلز اکا دکا ہوتے ہیں لیکن میں نے بہت کام کیا ہاں میں نے کراچی میں کام کیا اور میں انترنیشنل ہی بہت ان کے ساتھ بھی ہوں لیکن کراچی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں وہ ہوروالوں کو کچھ ہیں میں باپے کام کر رہا ہے ایک سال ہوگے ہمارے مزیشنوں کا مقابلہ نہیں کرتے اس کے سام کے مزیشن ہے ہمارے ایک دیس ایک ایک چیز سعی بجاتے ہیں اور وہ بچارے پتہ نہیں کیا بجا رہے ہیں ان کے انسٹومنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں چیز برہا ہوتے ہیں لیکن عواز کا کھ نہیں آرہی ہوتا پہ دو چیزے ہم کی ایک ایک مزیشن اور سیچنگ اور کیا کہ مجبوری ہے مجبوری ہے یا اب نگاہ کیا نگاہ کیا نگاہ کیا کہ پپو سمرہ خانے کیوں کہ وہ کلاسکے ہیں بلکہ ایدز کیلئر کو بلاتے ہیں اب نگاہ جی تو ماشاءاللہ کراچی میں چائے میں مرس کا کراچی میں ہوتے ہر بارا وہ تو ہی ہاتھ آرہے ہیں میں کہا رہا ہے کہ میں ٹائم ہی نہیں ہوں اور بسی کریے جب میں لاہور کے ایکٹرز ہیں سارے مدب لاہور کے اوام جو فیموس ایکٹرز ہیں لہور سے ہیں کراچھی کے تو ایک ایکٹرز ہیں جو فیموس ہیں باقی ایکٹنگ ان کے ایکسپریشن سب لاہوریوں کے اچھی ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے پہلے بھی آئیں کہتے ہیں اب بھی وہیں پہنے لہوریوں کو مانتے نہیں ہیں اب پنجاب کو ایک بودی بنتی ہے وہ کہتے ہیں ہم پنجاب کی لڑکی نہیں لیتے بلکل صحیح رہا ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ لاہور کی لڑکیاں بلکل صحیح کہ باتیں بھی ہیں دستور بھی ہیں موقع بھی ہیں سب کچھ چل رہا ہے اور دعوت دیں گے آپ کو کیا پائیئے اور آغاز کسے کریں گے سرپرائز رکھیں ساتھ رہیے گا اب آنے والی ہیں کہ پہلی نگا پرفورمنس آجائیے کیا بات ہے کیا ریوام کیا گانا کی والا مزہ آکے دوبارہ سے سن کے ساتھ ساتھ جب آپ جھومتی ہیں گاتی ہیں تو مزہ لگتا ہے ایسے بڑا ہوتا ہے گانا بہت مزیکا تھا جتنا مزیکی بیٹ ہوگی اور اس سے پہلے کہ آگے چلیں ایک گین کھیلیں ریڈی ہیں آپ دونوں ٹیم ا اور ٹیم ب ٹھیک ہے مقابلہ ہے آپ کو دکھائیں گے ہم چار چار محاورے محاورے آتے ہیں آپ لوگ جی انہوں نے ایکٹنگ کرنا ہے محاوروں کی انہوں نے گیس کرنا ہے لیکن بولنا نہیں ہے محاورے آپ کا محاورہ یہ ہے بہت محاورہ محاورہ ہے محاورہ کندالوں کی کانتے ہیں ہاں ایتنا ہی بہت محاورہ ایتنا ہی بہت محاورہ محاورہ آپ نے کہا ہے کوئی بھی کھر لے محاورہ آپ کو محاورہ 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 یام چور کی دادھی Jakob محاورہ ایتنا ہی بھی محاورہ محاورہ محاور ques ایک مچھلی سارے طلاب کو دکھر 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 کیاو تم تم تو روک آن ہو مجھل دے دو ان کے لئے تھوڑا سا تھوڑا سا اپنی مشکل بنی بھی آسانی ہے یہ کیا ہے آبالی مہارت ہی آپ آسماان سگیرا کجور مات آیا آپ نے ان کو بتایا نہیں شبک جی آپ کو کچھ پتے ہیں نہیں نہیں ایک انار 100 بیمار فرمتاک یہ فرمتاک جاتا ہے وہ کچھ نہیں کہیں ہاں وہ کچھ نہیں کہیں لیکن یہاں آپ کریں ہاں یہ ہو گیا یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں اب آپ کا ان کے حال ہے یہ اب آپ کو حالات کریں لیکن یہ یہ ہے ہے تو مشکل یہاں کچھ مٹھاس جتنا جوڑ ڈالا ایساں 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 میں ایساں 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 اب یہاں کریں گی اب یہاں کریں گی اب یہاں کریں گی بلکل یہاں کریں یہ میرے پس کی وجہ آپ کریں یہ تو ایساں نہیں نہیں دیگنίναιاس انہوں نے چھوٹے کے؟ یہ جمعہم ہے لیکنJa اس를 شرگ کےشور علاقے میں Gelے knock گرے 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 – آج دیگہ نبے – pierہ کوئی pets میں ٹھیکknowکہ گرے گرے – تجاہo گرے – اب کی کہ اس لئے بھی کہ کے پтра ہاں 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 چائے نہیں چائے پہلی بار ہو رہا ہے ہاں 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 میں خوائے خوائے کا بیڈا کیا ڈی اوہ جس ہنٹی میں کھائے اسی میں چھید انشائی انچا ہے چھید چھید غلطا تھا رئی نیس دونوں ٹیمز نے گیس کر لیا اور دونوں ٹیمز شاندار رہی ہیں گیفٹس کھنے ابھی گانا سماتے ہیں ہم اس چنگ کو پیہ گھنٹے کو آپ کے گانے پہ اور آئیے گانا ہو جائے مست قسم کا ہم سب جوائن کریں گے آپ کو اس پر ٹھیک ہے تو آج آئیے اچھا جائیے اٹھا کر کے یہ ہے جیزی کے خاص والا شو گوڈ مارنگ کوہنور سبو دس سے بارہ روزانہ جیزی کے ساتھ فلحال گانا ملتے ہیں پھر ایک بار آجائیے پیزا موسیقی 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 Okay, we are back in the second chunk This is Good Morning کوہنور on کوہنور ٹی وی روزانہ سبو دس سے بارہ آپ انجوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور آج کی گیس لیس بہت مزے کی ہے پھر کاز آج سب amazing گیس بیٹھے ہیں ہاں آلہ سے بھی آلہ ہیں اور مزا آرہ ہے گانوں کا بیکٹو بیک سوانگ سنے ہم نے آپ سے مزا آگیا It's amazing آئیے اس سے پہلے کہ آپ اگلی گیم کھیلیں کچھ اور باتیں کرتے ہیں اپنے گیسے اور ان سے کچھ رشتوں کی باتیں کریں گے اب ہم ایسا رشتہ کونسا ہے آپ تب کی لائف میں جو آپ کے لیے سب سے اہم ہے جس کے بینہ آپ بالکل ادھورے ہیں اس بار ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ایلی وہ ایک ٹیئر سی ٹرانسپیرٹ سے بات ہے ماں ماں کے بغیر اور کیسی بانڈنگ ہے ماں سے الحمدللہ بہت اچھی اور میری ایکچلی اٹیشمنٹ فادر سے زیادہ تھی او اچھا تو ان کے جاننے کے بعد میں نے اپنے ہی باؤنڈگ اپنی مدر سے ماں سے ہوئی اب ہم نے ضرورت بھی آپ کی زیادہ ہے exactly بالکل فور شور اور کیا اچھا بناتی ہیں کھانے میں وہ وہ سب کچھ اچھا بناتی ہیں جس ان عوال تو بناتی ہی وہ ہیں جس ان کوئیوں بنا دے تو میرا موٹ تھوڑا سا اوف ہوتا ہے اور اسپیشلی ان کی مجھے بھنڈی بھنڈی کیا بات بھنڈی گی نا ان کی چکن کڑائی ان کی بریانی پانی آگے میں بھوگ لگ گئی ہے آپ بتائیے ماں کے ہاتھ کا کچھ بھی بناو اور وہ اس میں ایک پیار ہی لگ سے ہوتا ہے تو میرا بھی امی کے ساتھ ہی ہے زیادہ ہاں آپ کی امی تو بہت زیادہ بلکہ میں نے سنایا ہے کہ آپ کی امی تو بہت کلوز ہے آپ سے بہت زیادہ بہت زیادہ کریں گے ہیں لونگے ہیں بہت زیادہ سلام علیکم فروم مائ سائی جی جی ضرور ابھی جا کے بھی دوں گی سلام آپ کا اور امی مجھے ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ جیزی نے تمہیں کتنی دفعہ انوائٹ کی ہے تم کتنی بے وکوفہ تم شوز میں میں خیر پہلے جاتی بھی نہیں تھی مجھے انٹرسٹ نہیں تھا ابھی جب سے جانا سٹارٹ کیا تو مجھے یہی کہتی تھی کہتی تو کیوں نہیں جاتی تو جہے مسلا گیا اس طفے خیر علی نے مجھے راضی کر لیا سو وہ کیا بناتی ہے اچھا لاش کیا اچھا بنایا ہوں نے لیٹلی وہ علی والی بات بلکل ٹھیک ہے وہ بھنڈی بہت اچھی بناتی ہے امی کے ہاتھ میں بیسے ہی بہت لذت ہے وہ کچھ بھی بناتی ہے بہت مزیدہ یہ ہوتا ہے امیوں کے ہاتھ میں لذتے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے جب آپ کھو بناتا ہی مزیدہ اور آپ کسی دن آئیں چکر لگائیں اب تو آنا پڑے گا ایک کو کسٹرڈ بہت اچھا بناتی ہے بہت زبردست وہ رس پوڈنگ بناتی ہے ابھی تک مجھے نہیں کھلائے نہیں ملا تو مجھے نہیں رس پوڈنگ بہت اچھی بناتی ہے بہت زبردست لذیز مصاب آنا پڑے گا مجھے انشاءاللہ چلدی آتے ہیں اب ہمیں کٹھے کھائیں گے ہاں ڈن 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 ڈ پلان کریں آپ ڈائیٹ پہو آلی آم بتائیے میرے دیں فیملی میری فیملی موم ڈڈ ڈو موم ڈڈ ڈو ایسی ڈادہ کسی ڈیٹ اچھا جہاں ڈیٹ اچھا ہم کی ڈیٹ اچھا ہوں موم ہے موم کے ساتھ اٹیشمنٹ سرور سے زیادہ تھی لیکن فادر کے ساتھ بات میں زیادہ ہو گی تھی اور اب وہ چلے گے ابھی بھی ان کے ساتھ ہی ہے ابھی بھی یاد کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں اس چینل میں ابھی بھی ابھی آئی میں جہاں میں فرس شوک کرنے آیا تھا یہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہاں شوک کر رہا تھا تو اب ہم جاتے ہیں آپ کی طرف آپ بتائیے کیون سا رشتہ ہے اس پہلے تو میں روٹین میں لیتی تھی ساری باتے میں کہتی مدر بھی یہ سارات اچھی ہے وہ لیکن جب مدر چلی گئی تو پھر مجھے شدت سے اساس ہوا کہ میرے اندر کوئی خلا آ گیا کہ میں جتنا ان کے ساتھ اٹیشت کی ان سے ہر بات ڈسکس کرتی دل کی ہر بات ہوتی ہو گیا ہاں ہر بات میں بڑی اوپن ہوں کہ میں نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی لیکن میری مدر میرا بڑی اچھی سپورٹر تھی اور مجھے وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ دینا اپنی سنگنگ مت چھوڑنا کیونکہ تمہاری سنگنگ تمہاری پہچان ہے اس نے تمہیں بہت بے کیا ہم بھی تمہیں اتنا نہیں بے کر سکیں جتنا اس نے بے کیا تمہیں تو ان کی وجہ سے بھی میں نے بہت اس کو کنٹینیو کیا ان کے جانے کا اتنا دکھ ہے مجھے کہ میرا خیال ہے کہ سب کو ہی ہوتا ہوگا پیرنٹس کا لیکن وہ ایک پتہ نہیں کیا تشنگی اور میری امی ایک چیز کہتی ہے کسی کو اپنا دوست مت بنانا کہ ماں سے اچھا دوست آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا آپ جو مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس سے باتیں چھپاتے ہیں میں کہتی ہوں نہیں چھپانی چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوستوں کی طرح بھول ہونا چاہیے ان سے ہر بات آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے میں کبھی بھی اپسٹ ہوتی ہوں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ماں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا لیکن میں پھر بھی ایزا دوست ان کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں بیلکل صحیح ایزا بدست ہو گیا بیسے ہمارے ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں جو ٹک ٹاک بناتے ہیں ہم ایک موسک پلے کرتے ہیں ان کے لئے اور وہ ایکٹنگ کرتے ہیں پہلے کبھی ایک اور گیم کلیتے ہیں پہلے موسک کر دوں موسک پہلے آپ چوز تو کر لے پہلے موسک آپ سے پوچھیں کہ ہم کون سا تاکہ آپ کو پتا ہونا آپ کو فیلحال ابھی ہم جانے والے ہیں صحیح یا غلط کی طرف ہم true & false پوچھیں گے ہم کچھ lines پوچھیں گے مشکل مشکل سی آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ریڈی ہو اچھا چیم ٹھیک ہے میں کیا پوچھوں اچھا صحیح یا غلط صحیح یا غلط صحیح 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 سمجھا کرو Berlin Wall بڑی مشہور ہے جرمانی کی یہ صحیح یا غلط یہ صحیح یا غلط سوچ کے جواب دیجے گا اب ایک دم سے نہیں بتانا آپ نے سوچیں سوچیں نہیں میرا خیال ہے ہاں ہمارے پاس اور آپ سے کچھ کھانے بینے کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ کی نولیج چیک کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بہت ہمارے شوق سے کھاتے ہیں بہت پتہ ہوگا آپ کو صحیح یا غلط صحیح یا غلط یہ بالکل نیا research ہے کہ صحیح یا غلط سوچیں آپ سے مشکل پوچھوں ٹھیک ہے دے اینٹی ڈپارٹمنٹ ان ہسپٹل اینٹی کا مطلب ہوتا ہے آئیز نوز اور ثروٹ نہیں بہت سوچیں آئیز نوز اور ثروٹ یہ صحیح ہیں نہیں تو بلکل صحیح کہ آپ نے یہ غلط ہے کیونکہ آئیز نہیں ہوتی ائر ہوتے ہیں ائر نوز اور ثروٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی ایک سیگمنٹ اور اون کرتے ہیں تو ان کو دیکھا تو یہ خیال آیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مارے گیس پیٹھے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کونسی کوئی قولیٹی ہوگی آپ کو بتائیں گے کہ ان میں ہے کہ نہیں چھیک ہے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں علی آپ سے شفاق کے بارے میں بتائیے شفاق کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کونسی ایک قولیٹی ذہن میں آتی ہے جو ان میں ہوگی آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہائی ہے وہ تو ہے کیونکہ میں نے سنگر میں ایک یہ چیز دیکھئی ہے کہ کونفیڈنس لیول ان کا بہت بہت سٹروم ہوتا ہے کونفیڈنس بہت ہائی ہے ہاں ہے ماننا پڑے گا اب روٹین ہوگی ہے اچھا سنگر کا ایک یہ بھی ہوتا ہے اس کو دنیا کی پروانی ہوتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ گا رہے ہو کہ میرا فیس کیسا میری ایکسپریشنز کیسے آ رہے ہیں اس پر ایک کونفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے وہ اپنی مستی میں لگا رہا ہے یہ سب سے اچھی بات سنگر کی آج آپ فرسٹین ملی ہیں ان سے ان کو جانتے بھی نہیں ہیں تو آپ سے مزدار سوال ہوگا کہ آپ کوئی قولٹی گیس کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ صحیح کہا یا غلط مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں اچھے سب کو لگ رہے ہیں کوئی قولٹی بتائیں مجھے بہت اچھا پیکج ہے پورا آپ پورے پیکج کی بات نہیں کر سکتی نہیں جو اس کو بہت تسلی سے ملاؤں گا وہ اس کے بارے بات سکتے ہیں اس کے بارے کیا کولٹی سے اس پر کہتے ہیں سوپر سے بہت 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 سوپر تو کوئی خوبی بات آپ کو ان کی کوئی قولٹی نہیں 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 گیس کر پا رہے ہیں سب یا آپ پہ آتے ہیں مہنور سامنے بیٹھی ہے ایک تلسم ہے وہ ایک کیونکہ میں ان دونوں کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتی لیکن بہت اچھی فسنیلٹی ہیں لیکن کہ مہنور کے بارے مہنور بڑی حونس اور ایمبیشیس ہے اور بڑی تلینٹی ہے اور بڑی جلدی اچھیو کیا ہے اس نے بہت کچھ اور اس کی فسنیلٹی بڑی ہمبل اور بڑی ملنسار ہے اور رائٹ وے چل رہی ہے یہ آپ نے ہے ایمبیشیس ہے وہ تو ہیں آپ فر شور سب کچھ کرنا چاہتی ہیں لائف میں نا سو شیز رائٹ ایکسیلنٹ گوڈ جوب آتھا جی آپ پہ آتے ہیں آپ کے لئے حصے میں آئے ہیں علی ہاں یہ صحیح ہے تو بتائیے کوئی ان کی درسنگ بہت اچھی ہے اور اس رہے کہ ان کا انٹیر کا تو انٹیر کا میں شدائی ہوں میرا حوبر ہے انٹیر انٹیر درشن مجھے اس طرح سے بہت اچھے لگے سو وزید بھی کیجے گا آپ کو اور اچھے لگے گا انشاءاللہ میں وزید کرتا رہا تھا موسٹی کیونکہ مجھے شاہ کی اس چیز کا بہت ہے اچھے لگے سے زیادہ وزید کیجے گا اور فرنیچرز روڈ لینچے گا میں نے بھی اپنے بیٹر میں آیا ابھی میں نے رسینگل اپنے بیٹر میں ایک ہے بیٹر میں تو یہ بھی تھے وہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا نا تو ان سے میں نے بیٹر میں آیا انشاءاللہ نیکچ میں نے اپنے ایک دو چیز سے نام بھی کافی ہے نام بھی کافی ہے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو ایک سین دیں کہ آپ کو انہا ایکٹنگ کرنی ہے ویسے تو آپ دونوں ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہوگا ان کو ٹکٹوک ویڈیوز میں کچھ سب کو سینریو دے رہے ہیں کہ آپ دونوں کی شادی ہونے والی ہے مطلب ایک سین ہے نا یہ پہلے سے شادی شدہ ہے یہ تو ہوں گے میں نے کہہ رہا سنیں شادی ہونے والی ہے تو اب ہوا کیا ہے کہ جسی شادی ہونے والی تھی آپ کو معلوم ہوا کہ ان کا کسی اور کے ساتھ سین آن ہے تو آپ آئی ہیں آپ نے ان کے پاس آئی ہیں آپ نے کو ٹھیک ٹھا کلاس لینی کہ کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ شادی ہونے والی اور آپ کا کہیں اور سین آن ہے ٹھیک ہے ڈان ہے پھر ڈان تو ایکشن شروع کریں پھر آپ فانیلی کر لیں اس کو آپ نے کومیڈی میں کرنا یا آپ نے سی رسلی میں کرنا ہاں بیٹھے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے ہاں بیٹھے مطلب ہم لوگوں کی شادی ہو رہے گے اور ان کا کسی اور سے بھی افیر شادی ہے اور افیر ملوم ہو آپ کس نے بتایا کہ شادی ہے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں پھر اور ایکشن کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کچھ تین چار منٹ کریں اب دھرے لو لڑکیاں ایسی تو نہیں ہوتی کوئی بات کوئی بات نہیں خیر ہے ٹھیک ہے اوکے ڈان جی ایکشن علی تمہیں شرم نہیں کھاتے تم کتنے بتمیز ہو تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری میری شادی ہونے والی ہو اور تم اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو وہ تو ایک فین ہے میری فین ہے باپ میں تم لوگ یہی کہتے ہو کہ میری فین ہے دیکھو میں سچا پیار تمہیں سے کرتا ہوں یہ تو ایسے ہی ہے مجھے ایسا سچا پیار نہیں چاہیے وہ تو تو بند ہو نہیں میری باپ سنو میں ایسا نہیں ہوں دیکھو میں نے کمپیوٹر بارسز کی ہوا ہے باز نہیں آسکتا میں آپ کے بچے لڑکی محبت کر لے آپ لوگ نہیں کسی اک کے ہو سکتے ہو میں تمہارا ہی ہوں مجھے نہیں شایئی تو تو پاؤ پہ ہی دباد ہوں گا دباؤ کیا باز ہے یاد یہ ہوتے ہی پرپورمز کہاں سین دیا اور ہو گیا بہت آلا ویڈی ویڈی پیار Latweer میں ایک بات کیاری رہے ہیں اپاہو تو تھی نہیں کروڑے ہیں دونٹ وری لکہ میں داخل کرالی جیزی تنگ نہیں کرے گا آپ کو زیادہ تو اب ہم دیکھیں دعوت آپ کو کیا آپ آئیے اور کچھ گانا سنائیے ایک گانا بڑا فیورٹ ہے آپ کا میرا فیورٹ ہے وہ ہو جائے اور آپ ضرور آئیں گے اس پر کچھ دھواندھار پرفارمنس ہو جائے آئیے جناب کیا پرفارمنسی کیا گانا تھا دونوں نے شاندار راک آن کیا جسرے کا ساتھ دیا بھرپور آپ کو ایک جلتے ہیں آپ کو اپنے ایک option چوز کرنی ہے آئیے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بارے بار چلتے ہیں فون کول اور ٹیکسٹ کیا چوز کریں گے ٹیکسٹ نیٹ فلکس یا یوٹیوب ٹوکے ٹوست یا اندے دونوں بہے دونوں بہت دونوں بہت دیگل سے کے لیے رازی مامل دو اچھا جی آپ ہائر ٹکے ہیں لو ٹکے ہیں مممممممممممممممممممممممممممممم لٹیک لو انچوں ٹھیکہ big party or small gathering small gathering ok new clothes or new font new font new font rich friend or loyal friend loyal friend ok nice nice car nice car nice home interior دونے ہی چیزیں دھنا ہی چیزیں nice home interior nice home interior نہیں 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 میں بڑھا ہوں نہیں جماردہ کھا تو نہیں اینی چیزیں سینڈلس سانڈال گلاسیز یا کونٹاکٹ کونٹاکٹ یہ کیا تھا آپ کے لئے وہ سیٹ کر رہے ہیں ٹکک کے لئے چھوٹا online shopping یا shopping یا store store passenger اور driver driver blue اور red okay nice money اور free time money money بہت ضروری ہے coffee cup اور teacup coffee cup ٹھیک ہو گیا blinds یا curtain blinds meat اور vegetables vegetables really international vacations یا tv international vacations save or spend save save ڈی وی یا بک ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی بہت 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 شکریہ کیا بات ہے آپ کی ڈی وی ایلی کیا فلان آگے آپ کو بتائیے آگے بس شوٹس اور بزنس ماما گرے شادی کرلو لیکن شادی کو کوئی پلان نہیں شادی کرلو میرا خیال ہے ابھی کوئی پلان نہیں شادی کرلنے شاہیے آپ کو یہی دب ایج ہوگی ہے شادی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے شادی کے بعد پاؤند ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے وہاں ساتھ سال لکھیں تو سہی نا کہ اچھا کون ہے اوکے یہ بھی صحیح ہے شادی ایک اچھی ایج بھی ہو جانے چاہیے تاکہ آپ کے بچے آپ کے سامنے میری ما شلہ تین بیٹی ہیں تو صحیح ہے نا اچھی بات ہے مجھے پتا ہے جب میں تھوڑی جوان ہوں گی تو میں بھی تھوڑا بہتری ہوں گا صحیح بات ہے پیغام دوگے اپنے فینس کو جانے سے پہلے پیغام یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی اپنے فاملے کی سب کی قدر کریں غلطی ہو جائے تو اسے مااف کر دیں دل میں نہ رکھیں غلطی بھول کے آگے اس سے دوبارہ سے اپنا رشتہ تعلق جوڑیں بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا شکریہ بہت شکریہ ابھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک اور گیسٹ جوائن کریں گی جو کہ بہت کچھ لے کے آرہی ہیں اب وہ کیا ہے چھوڑی سی بریک کے بعد موسیقا اوکے چنا بھی آفتر بہتر بریک اور بڑا مزے کا شو بھی چا رہے آج تو گی اینز فن اوپسے گانیں آپ کے بیکٹو بے میں آلہ پاہے کہ اوپسے اکٹنگ بھی ہو رہی ہو رہے آج تو کمالے فن مزہ آ رہے ہیں اب ہم نے کچھ سیگمنٹ رکھا ہے آپ لوگ کے آپ کی health کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں Corona اس وقت totally bloom پہ ہے اور Corona نے ہمیں ایک چیزیں ملوایا کہ یار یہ chemicals chemical سب سائٹ پہ ہو گئے organic چیزیں سامنے آگئیں اور organics کی بات کرتے ہیں تو herbs کی بات کرتے ہیں اور herbs مارے roots کے بہت قریب ہیں and then we have these oils hair oils بہت سارے اور oils جو ہیں سب آپ کی health کے لیے بہت ضروری ہیں تو ایسے ہی ایک oil جو ہے وہ آج کل کافی in جا رہا ہے Bin Adam کے نام سے ان کی company ہے اور انہی سے ان کے ایک میمبر فاتمہ علی جو بہت مجھے انتھوزیاسٹک لگ رہی ہیں اپنے کام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں تو آئیے چلتے ہم کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کیا لے کے آئی ہیں اور سننا ہے کہ وہ آپ کے لئے بھی کچھ لائیں ساتھ ساتھ اوہ آپ سب کے لئے تھی کچھ کیا ہے وہ سرپرائز رکھتے ہیں نا سمجھا کریں ضروری ہیں سرپرائزز اور فیلحال چلتے ہیں ٹوورز دے بیوٹیفل فاتمہ اسلام علیکم فاتمہ ملکم سلام بلکل ٹک ٹاک الحمدردہ بہت اچھی لگ رہی ہیں 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 بہت اچھی لگ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو آیا بین ایڈم کا یہ کیا ہے اپنے طرف رہنگے آپ کہاں سے آئیں اور کیسے آپ آئیں بین ایڈم کے ساتھ جی، ایکشلی، میں خودتا ہے شروع سے ہی ساری بیوٹی پروڈکت میں بہت زیادہ انٹرال ثا مجھے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایسی چیز بنا جائے جو سارے لوگوں کی لیے بہت زیادہ بہت زیادہ بینیفیشل ہو اور سب سے بہت کے نازے بھٹک ہے کہ وہ جو میں اس محقود کوئی آریفیشلی نہیں ہو بلکہ وہ بہت زیادہ نیچرل ہو تو پر میں اسی ایتارہ عنہ ارگانک پروڈکت میں سوچا ہم نے اس ای نکہ کیا ساتھ میں بھی تسکس کیا کہ کیوں نہ لوگوں کے لئے بیوٹی پروڈکٹس لائیں جس میں سارے سارے ویٹمینز ایڈ ہوں جس میں سارے چیزیں ہوں جو لوگوں کو آج آپ کو سارے ویٹمینز ایڈ کیوں جی 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 سارے ویٹمینز ایڈ کیوں کیونکہ ہماری جو ہے نا آل ہی راوہ خریمز بھی ہیں صوپز ہیں اور فیس ماسک اور فیس ماسک اپنے ایسی کی صاحب ہے جس پہ کوئی علیجی نہ ہو آپ کو دیکھے بھی چاہیں گے یہ لوگوں کے لئے لائے ہیں اوہ مائے گاہاہ میں پہلے ہی سوچ رہی اللہ کیا بات ہے سوبر دست جی بتائیے آپ آتما تو ہم نے اس وقت سے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیچرل جیزوں کی طرف لائیں ہاں یہ بہت سکتے ہیں اتنا سادہ اپنے بالوں کے ساتھ بھی کروٹیم وغیرہ کروانا بلکل تو ہم نے سوچا کہ کیوں سائیڈ بائی سائیڈ بائی سائیڈ اگر وہ اپنی ٹیک کر بھی کریں مطلب ان کو اپنی گوٹ کرنی چاہیے تاکہ ان کی اپنے آپ کو پریزینٹیبل دکھا سکیں اور جب انسان میں نے نوٹ کیا پرسنلی جب انسان پریزینٹیبل دکھتا ہے تو اس کا سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا پرسن چاہے بندہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تو اس کے لابے یہ ہے کہ اس میں ساری ہر بل پرودکس جو چیز ہی ہیں جو چیز ہی ہیں ساری اس میں ہر بلکس جو آپ کی سکن ٹون آپ کی جو ہے اکنی ہر چیز کے لئے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کی طاپ 3 پرودکس کون کون سی ہیں ہماری اس میں جو ہے ہر بلکس کون کون سی ہیں اس میں روٹس hair oil اچھا hair oil ہے اچھا اس hair oil کی نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کافی ہمیں اس میں مکسٹر ڈالایا ہے کوکنٹ ڈالایا ہے اس میں مستر ڈالایا ہے پمکن ڈالایا ہے سارے oils مل کر ایک ملدار چیز ایک چیز آپ کو ہر چیز کم لب کام دے گی اور نمبر 2 دوسرا ہے ہمارا یہ فیس مسک جو کہ لڑکیاں تو بہت شوک سے لگاتی ہیں ان کو بہت شوک ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت دیکھیں اس کے علاوہ تیسری ہے ہماری کریم ہماری جو کریمز ہیں اس میں بھی اسی طرح ہم نے ڈیفرنٹ میٹیریلز ان کو بنایا ہے بیوٹی کریمز ہماری ہیں کالے کو گورا گورے کو چاند جیسا ضروری ہے نا یہ سب کچ میں سب چیزوں سے بہت دور ہوں تہلی آپ کو ضروری ہونا چاہی ہے آپ کو ضروری ہونا چاہی ہے آپ کو ضروری ہونا چاہی ہے یہ آپ کی بات پر نہیں ہو رہی ہے یہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے آپ ساری پر رہے ہیں جو میرے کام کی چیزیں ہیئر فال بہت ہے ابھی ہیئر کا بتائیں گے وہ میں پوچھوں گا آپ سے اچھا یہ ہیئر فال ہے نا یہ ہمارے جو روس ہیئر رویل ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے یہ ہیئر فال کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈینڈروف کو کم کرتا ہے جیسے کہ مسئلے ہوتے نا سپلے ٹینڈز ہو جاتے ہیں بالوں میں بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں بال تو یہ ان ساری چیزوں کو آپ یوز کہیں گے نا آپ کو ایک واضحہ ڈیفرنس بھی ہوگا بقائدہ لیکن the thing is this میری پوری بات کا جو crux ہے نا the main point of the discussion is کہ آپ نے اسی اس کو آپ کنسٹینسی کے ساتھ لگانا ہے ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن لگا کے آپ کہیں گے فوراں اس کا جانا ڈیفرنس بھی آجائے it's not possible ایسا نہیں آجائے آپ کو کنسٹینسی کے ساتھ آپ کو کنسٹینسی کے ساتھ اگر آپ کو کنسٹینس ہاں آپ کو کنسٹینس ہی ملکو ضہیر کراچی کے اور دوبائی کے پانی ایسا ہی مسئلے ہیں اور گلز کے لئے ان کے بال جو ہیں ان کے hair growth بہت اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ اسی سموتنس بہت آئے گی بالوں میں shine smoothness ایسا ہی مسئلے ہیں آپ کو لے ہی لے گی ہاں آپ کو ہم دیں گے آپ کو بیوٹی کانسٹ ہیں آپ کو بیوٹی کانسٹ ہیں آپ کو بھی پیاری ہیں لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں انہانس کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ جب پیسے ہوتے ہیں کہیں تو لگا رہے ہیں شیفق جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل صحیح آپ میں سا بیٹی رہے ہیں ہم باتیں کریں گے سبھیجی میں آپ پہ آتا ہوں کچھ موسک کی بات کرتے ہیں دوزاعت اکیس ہے موسک سینریو کچھ اتنا مزک الگ نہیں رہا موسک سینریو کچھ اتنا مزک موسک سینریو کچھ اتنا مزک موسک سینریو کچھ اتنا مزک میں ایک بات بات ہوں بڑی تلخ حقیقت ہے یہاں پہ اچھا کرنے والے لوگ ہیں جو کرتے ہیں وہ خود سنگر بن جاتے ہیں اور جو سنگر ہوتے ہیں وہ بچھار انتظار ہی ہوتے ہیں لائن میں لگے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اچھا گانا ملے اور ہمارا بھی جو ہے ہمیں بھی بریک ملے یہاں سے اور پیسے زائے کرنے والے بہت ملتے ہیں اور کام کرنے والے یہاں پہ ابھی میرے حساب سے کوئی بھی نہیں ہے جو پروپرل جیسے جیسے انترنیشن بارکت کو لوگ مطلب ٹچ کرتے ہیں جیسے سنگر باہر کے گاہ رہے ہیں پنجاب بڑا ہیٹ ہو رہا ہے دوسرے ملکہ پنجاب تو ہمارے ہاں وہ بات نہیں ہے نہ تو لوگوں میں کرییشن ہے نہ کوئی چیز اس میں مجھے ان میں نظر نہیں آتی کہ کوئی کام اچھا کرتے ہوں گے کوئی ایک آداب مل جائے گا تو وہ بھی دو چار کے بعد فارغ ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا علوی ہے اس لئے بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ قولیٹی وہ میار نہیں ہے نہ تو وہ حصہ سوچنے کی نہ وہ خیال ہیں نہ وہ محبتیں ہیں نہ وہ چاہتیں ہیں اور اس کو پکڑ لو اس کو لے لو اس کو یہ اس کے سام کے چل رہے ہیں مطلب آئچلائی والا کام ہو رہا ہے تو جو کام پہلے ہوا کرتا تھا وہ فیل سے ہوتا تھا اس فیل کے لوگ اب دنیا میں نہیں ہیں اور نہ آپ اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری گیم میں پیسے نے بھی اپنا رول پلے کیا اب شارٹ کٹ ہو گیا تو پیسوں والے بھی وہ سنگر آگئے ہیں لوگ اور مطلب وہ لوگ زیادہ ہیٹ ہو گئے باقی جو اتنی دیسے سیکھ رہتے ہیں وہ بچارے بیچے ہیں اور آپ نے بتھائیے stage theater پر آپ کا ایک عرصہ رہا ہے آج کل کا theater ابھی تو covid چل رہا ہے پھر بھی سین کچھ آن ہو ہی جائے گا کل کا ایک آن ہو آپ کی طرح کیا آپ کی طرح کیا یہ رہا ہے بہت فرک ہے پہلے ایک پروپر ڈراما ہوتا تھا ڈراما دیکھنے والے لوگ آتے تھے اب ڈراما کم ہوتا ہے ابنا لوبیزم بہت زیادہ ہوگی وہ میں اسی بہت ہے گروپس لوبیز بن گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں جب انجنل سٹارٹ ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ اب کام بھی کم ہوگئے جیلسی زیادہ ہوگی اب لوگ یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے کام پہ دھیان دے اب لوگ بس یہ دیکھتے ہیں کہ شفق جی کیا کر رہی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں کیوں بھائی آپ اپنے کام پہ کونسٹریٹ کریں آپ کو کیا لینا دینا ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے میں کہتے ہوں کہ لوگوں پہ توجہ دینے سے بہتر ہے آپ اپنے کام کو ٹھیک کریں آپ کام کیا بھونگے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بڑے آپ لوگ کی کافی ہٹ جاتی ہیں ٹک ٹک ویڈیوز تو جب ٹک ٹک ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ تو پہلے خفا کون ہوتا ہے ناراض کون ہوتا ہے ایک دوسرے سے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا وانٹڈ کوئیسن تھا میں تھوڑی سی سی سیٹس فائنگ ہوتی میں کہتے ہوں اللی ایک اور ٹک کر لیتے ہی اس میں میرا فیس اچھا نہیں آرہا اس میں میں اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ کہ تم کیوں اتنا وہم کرتی ہوں لوگ اتنا نوٹ نہیں کرتے لوگ ایکٹنگ دیکھتے ہیں اللی لوگ نوٹ کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ ایک ٹک دو ٹک کرنے سے کوئی فرق نہیں کرتا میں نے کہا پہلے والا دور تھوڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی ٹک میں آپ نے کام کر رہے ہیں میں نے کہا آپ تو ہمیں اتنی سہولیات ہو گئی ہیں آپ کوئی چکر ہی نہیں ہے بس اس بات پہ ہم تھوڑا خفا ہو جاتے ہیں آہ صحیح 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 اور بیسے یہ خفا زیادہ ہوتا ہے دونوں کی سب سے ہیڈیو کون سے ہیٹ ہوئی آج تک دونوں کی آجتے ہیں میں کون سی بیسٹ ویڈیو گئی آج ہماری ایٹ ٹو ٹن ملین پہ ویڈیو تھی اور اس میں جس لایک ٹین ملین یہ بھی ہوتے ہیں کب ہوں گے ہمارے ٹین ملین بہت آجا ہے ٹین ملین ویوز اس کی لایکنگ ہوتی ہے ٹو ٹو ٹی فائی فلاکس آگے ٹری لیکس آگے اس طریقے سے لیکن وہ ویوز آپ کے آتے ہیں اور ہماری جو بھی ویڈیو ہٹ ہوئی ہے اس پہ ویلیشن ضرور ڈالی ہے یہ اچھا یہ عام بات ہوتی ہے اور بلکل عام بات نہیں مجھے لیے ہوئی نا میں تو پریشان ہو گیا آپ کی رپورٹس کرتے ہیں لوگ لوگ چار رپورٹس کریں گے تو ہوتا ہے کہ اچھے کریں گے لیکن جو آپ کے جو ریجسٹر اکاؤنٹ ہے یا بڑے اکاؤنٹ لیکن جب آپ سبمیٹ کرتے ہیں نا اپیل کو تو وہ لوگ پھر واپس کرتے ہیں اچھا میں نے یہ سنات پر جیسے سنگنگ کا شعبہ اپس میں سنگروں کی جیلیسی ہوگی تھیٹر کر رہے ہیں آرٹسٹوں کی جیلیسی ہوگی مووویز کر رہے ہیں مطلب ہر شعبے میں ہر کیٹاگری کا بندہ ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹک ٹاک پہ رپورٹ کرنے کا کیا مقصر ٹک ٹاک پہ جیلیسی شروع ہو گئی بہت زیادہ جیلیسی ہے قسم سے بہت زیادہ جیلیسی ہے اب بہت زیادہ جیلیسی ہے میرے تو ویوز نہیں میرے میکسیمم جو ویوز گئے 1.5 ملین میں تو بہت کوئی شوز بابتے بھی یہ بھی بہت ہے اب جات کے دنوں میں ہمارے جتنی بھی ہم لوگوں نے ویڈیوز جا لیا سب ہی ہٹ گئے ہیں اس پہ ہمارے 2 ملین ہمارے فرمان بڑے ہیں ہمارے فرمان بڑے ہیں اور تقریباً میرے خیال میں زیادہ ویلیشن پہ نہیں ہوں گی can you believe کہ 10 ملین پہ جا کے ویلیشن میں جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیئے لیکن میں اپیل کی اپیل کی میں ایک دن اپسٹ میں نے کہا علی یہ کیا ہو رہا ہے میری آج پہلی ویڈیو میں نے کہا 1 ملین ایک ہی دن میں وہ گئی ہے کہتا ہے اپسٹ نہ ہو میں کمپلین کروں گا یہ بھی ہوتا ہے چلے امیوہ دنیا کائم ہے ایسے کرتے ہیں کچھ پڑھی ہیں آپ پڑھی ہیں یہ پڑھی ہیں تو کچھ پڑھی ہیں آپ پڑھی ہیں کون پڑھی ہیں یہ کیا کیا ہے یہ جو ہماری پڑھی ہیں سب سے بہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں ہماری یہاں پہ ہمیں رکھا ہے اس میں کریمز بھی ہیں اس کے لئے ہمارے فیصل ماں میں تھوڑا پاس سیلے جاؤں آپ پڑھی ہیں یہاں پڑھی ہیں پڑھی ہیں کہ کیا کیا پڑھا ہے پہلے میں بڑا انٹرس لینا چاہا رہا ہوں یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ ایسے یہ روز ہے یہ جی آپ کے لئے آپ دل دا رہے ہیں کہ یہ جی 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 یہ جی 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 کبھی اسی بولتا ہے تو پورا پاکستان سنستا اور دیکھتا ہے تو دنٹ بری باوتا ہے اوہ مائی گا سیرم بھی ہے جی جی ہاں سیرم بھی ہے اپنے ایک ہے ایک ہے اپنے ایک ہے کہ پاکجنگ بڑی مزے کی ہے بڑی کلاسی ہے نائس اور کیا آپ دکھانا شارتی یہ کیا ہے یہ بھی اویلی ہے شیمپو بھی لکھا ہے شیمپو ہماری میں اچھلی ابھی اپکم ملک پردکس پہ آرہی ہیں ٹیکیا دن ہماری پردکس ساری ہے یہ سیمپو ہے یہ ہے یہ بلیک پہ پڑیا ہے بیٹیویل یہ بیٹیویل یہ جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو مطلب اپنے اتنا زیادہ رسپانس ملے گا لیکن ہمیں بہت اچھا اس کا رسپانس ملا کافی لوگوں نے اس کی مطلب آدمیوں نے اس کی دیمانڈ کی بیٹیویل اور اب بہت اچھے ہمارے ریویوز ہیں اس کے بارے میں اس پردکس کے بارے میں ٹیک ہو گیا لوگوں نے بہت اچھے ریویس ہمیں جب دینا چکل کیا ہے تو گاٹ انا پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نا ہم اور اس کی این اڈم اور زیادہ پرداکٹس کریں کیونکہ لوگ آج کل جو ہیں بیوٹی کونشیس بھی سادہ ہیں اور ہونا بھی چاہیے مطلب آپ کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے بہت زوری ہے آج کل دواری ناظین لائف سٹائل کا ہے اگر آپ لائف سٹائل کے لئے عبت کرنا چاہتے ہیں تو چیزیں اچھی مل جاتے ہیں مارکت میں اس کو ٹرائے کیجئے اور اچھا ہوگا فی الحالے گیم ہو جائے گیم تو نہیں ہے کچھ مارکنگ دلوانی ہے ہمیں آپ سے کچھ سٹار کے نام لیں گے ہم آپ تیلوں کھیلیں گے آپ سائٹ پر جائیں کیونکہ آپ نون شو بیس ہیں تو آپ کا ایڈیان ہوگا سٹار کے بارے میں آپ سے انجوائے کریں گے کیا آپ تک کھیلیں گے کھیلنا چاہتے ہیں آپ گیم ہم کچھ نام لیں گے سٹار کے آپ میں ٹین میں سے مارکس دینے ہم کو اور ٹین ویسٹ نمبر ہوں گے ون لویسٹ ہوگا آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں میرا آپ لڑائی کرویں گے لڑائی نہیں کرویں گے آپ بتائیے نا یہ علی سے کوچھیں آپ علی آپ بتائیے نائن نائن آپ بتائیے پھر ریما ٹین ٹین ایزا خان ایٹ ایٹ ٹین 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 شان ٹین 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 ایک نمبر مزار جائے محمد رانہ کیونکہ فلم اندوسٹری کو ٹین وہ نے نہ دیا ٹین 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 6 آہ 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 سایما جی ایک ہی ہے سایما جی ان کی چوائز ہے ہمیں ٹھیک ہی آئی جلتے ہیں مائرہ خان 7 7 نائن جا بتائیے سبا کمر 10 نسیبولال 9 9 سرجالالی سرجالالی 9 10 سجادالی 10 100 10 100 100 10 10 سجادالی 10 8 سیدنور 8 ماتھیرا 2 آہ 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 8 8 8 جواب دی ہے بہت حالا بھئی کیا بات ہے آپ دوگوں کی 5 5 5 5 8 8 8 9 آہ 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 8 8 آہ آہ 9 9 9 9 آہ 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 10 10 9 9 9 10 9 10 10 12 15 15 15 15 15 16 16 15 میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا تو سمندر ہے میں ساہلوں کی ہوا میں تیرے سنگ کیسے تو میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چلے مہربانی تیری تیری آہت سے دل کا دریچہ کھلے میں دیوانی تیری میں دیوانی تیری تو بار سفر میں خضاں کی صدا تو سمندر ہے میں ساہلوں کی ہوا میں تیرے سنگ کیسے چا بات ہے بھئی فینچاسٹک وائس ہے آپ کی بہی نائس بہی نائس تو جناب ایسا کرتے ہیں اب ہم ویڈیو چلاتے ہیں شفق جی کا اور گانا ہوگا میری چوائس کا تیرے در پہ جو گانا ویڈیو ہے نا لکھ دیا لکھ دیا ووالا لولی ویڈیو وہ دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں تو کچھ اینڈن کی طرف جاتے ہیں کچھ پیغامات لیتے ہیں بڑا مزے کا شو رہا ہے آج کا and we are thankful to my guests کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں واپس جلدی سے آگے ویڈیو چناب we are back after the video اور اب ہم جا رہے ہیں towards the ending اب پلانس کیا ہے مانور کس طرح ایکسل کرنا ہے کس طرح زیر میں سوچا ہے کہ life کو کس طرح چلنا ہے پیار ہو گیا مجھے آپ کو سچھا والا بہت دفعی ریلی او مائی گوڈ I like it لیکن وہ تو بہت سچھا والا پیارہ وہ بتائیں اس کو چھوڑ دیں صحیح لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیار پیار میں سمجھتیوں بار بار ہو جاتا ہے یہ چیز ہی ایسی ہے کوئی بھی انسان آپ کی life میں آتا ہے وہ آپ کی care کرتا ہے آپ سے دو چار میچھی میچھی باتیں لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں وہ پیار کر بیٹھتی ہیں یہ ہو جاتا ہے نہیں ربا دستا ہے کیونکہ لڑکیاں بہت جلدی trust کرتی ہیں ان کو بس یہ ہی ہوتا ہے دو پیار کے بولے اچھی باتیں کی میچھی میچھی پیاری پیاری باتیں کی اور اس کے بعد لب ہو گیا لب ہو گیا سو پلان کیا ہے آگے پلان کس چیز کا ہر چیز کا شادی اور ساتھ میں مطلب کریئر وائز کیا کرنا ہے آگے کریئر وائز آگے مطلب میرا خیال ہے کیا پتہ میں کیا سوچ رہا آپ کے بارے میں کیا آپ کو کوئی ٹی وی شو پی ہوسٹ کرنا چاہیے ایک ایسا شو جو ہفتے میں ایک دفعہ ہے میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کے تو سارے مطلب اپنے دوست نہیں ہیں وہ سارے جو آپ کو پتہ ہی کہ میں نے کا نام نہیں رہا جاتا تو وہ آپ سب کو بلائیں ان سے کوئی مذہر کی نوک جھو کریں گیمز کریں پیپل راک آپ کے ساتھ نہ کرو ضرور یہ تو بہت آلہ ہے لیکن آپ کرنا چاہیے جی ضرور آپ کچھ پلان کیجئے کیونکہ آپ اس میں اچھی جائیں گے کیونکہ آپ بولتی بڑا پیار ہیں کیا کہتے ہو اس کا انرجی لیبل سپار بہت اپنے الہاس ایسے ویلیوئیٹ کرتا ہوں لوگوں کو تو you can go on this one پیاری بھی ہیں سٹارڈم بھی ہے you can go with this one thank you ڈان ہو گیا دی مہنور شو بہت آلہ مہنور کو پیغام دیجئے اپنے فینس کو دہر و دہر فینس دیکھوں گے اس وقت آپ کے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ابھی تک لوگ جیزی کے شو میں نہیں آئے وہ آئیں اور یہاں بزے بزے باتیں ہوں گی اور بڑے جو آپ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کبھی نہیں کر پائے وہ اس شو میں آ کر کریں اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں جو لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں اور سپیشلی جن کے پیرنٹس ہیں ان سے محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سکھیں بہت حالا بہت بہت شکریہ مانور آج یہ جو ساں نا پرانا جو لانگ میریٹیٹ فتا پرہ ہوا thank you for coming up بہت مزا ہے آپ کے ساتھ علی آپ کے بہت بہت تھانکس پہلے تو آپ آئے بہت آئی پلانز کیا ہیں اب پلانز ابھی بہت کام کرنا ہے بہت کام کرنا ہے اور آپ بھی ایکٹنگ کریں ٹی وی پہ آئیے انشاءاللہ آپ کو پتہ جس طرح آپ نے محابرے آج ایکٹنگی ہیں اور گیش کی ہیں وہ تو اندرسٹری بند پڑی ہے ابھی تو ہمیں سب کچھ سٹوپ ہے بہت اچھے پلانز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہے گے تو وہ بھی کریں گے کوئی پیغام دیجئے ہسے کھیلے مسکرائیں اپنا اخلاق آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے باقی سب کچھ یہاں رہا جانا ہے اور ہسے کھیلے مسکرائیں زبادہ thank you so much for coming بہت مزا آیا اور وہ آئیں اور ان کو دیکھیں مجھے بہت اچھا لگا seriously اور جب گاہتے ہیں سب فلولیس گاہتے ہیں دیکھا آپ لوگوں نے بس گانے ایسے چل رہے ہیں دبا دب اللہ بس اللہ یہ موسک آپ کی لائف ہے یہ صحیح بات ہے سو اب پلانس کیا ہے بس میوزک 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 اب باقی لائف بلکل میوزک کے لئے اور اس میں hit ہو flop ہو جو بھی ہو whatever اچھا ہے برا ہے لیکن میوزک ہے اور دل سے کرنے والا میوزک ہے صحیح بات ہے پیغام دیجئے اپنے فینس کو پیغام تو یہی ہے آج کل کے حساب سے جو کوورٹ کا چل رہا ہے اپنے لیے سوچیں اور احتیاط کریں ماسک لگائیں سینیٹائزر لگائیں اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں گھر میں رہیں اور ہمیں کبھی کبھی ٹی وی پہ بھی دیکھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حسابان میں اپنے رکھیں اور جو مر گئے ہیں جو چلے گئے ہیں دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اس وبا سے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو بہت جلدی ہم سے دور کریں تاکہ ہم دوبارہ سے نومل روٹین پہ آسکیں بہت بہت شکریہ آپ کے بیانے خزابدست اور وہ آئیں اور ہمیں بہت ساری ٹپس دے گئیں آج ہیلز کے بارے ہیلز کے بارے ہیلز کے بارے ہیلز کے بارے کوئی فائنل بتائیں وہ آئیں ابھی انہوں نے ہمیں اوئیلز دینے ہیں وہ آپ کو ہمیں شو کے فاراند بات مل جائے گے دونٹ بارے دونٹ بارے اچھا پہلے بہت شکریہ بن ایڈم کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا اب ہمیں باتیں بتائیں اچھے اچھی تو کچھ فائنل بتائیں آپ ڈوز of anything بہت 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 اچھا یہ جو ہے اس کا سب سے بڑھا ایک ایڈوانٹی آپ کو یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو کوئی سائد افیکٹ نہیں ہوگا یہ بہت 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 کیونکہ بہت سے ایسے اچھے بہت ہوتے ہیں لیکن اس کے نا کو سائد افیکٹ بہت ہوتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اس کا کوئی سائد افیکٹ نہیں ہے اس چیز کا اور یہ پیوری ارگانکیس میں سارے کامپننٹ ہوتے ہیں اور جب آپ یہ لگائیں تو آپ کو بقائدہ ڈیفرنس کیل ہوگا آپ افتر بہت بہت شکریہ فاتحہ نے کہ یہ تھا ہمارا آج کا شو لمبا تو نہیں لگ رہا اور ہم لبنگ سسین اس ریلیکس بیٹھ گئی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا شو اینڈنگ کریں گے آپ دھومہ دار گانے پر کرتے ہیں انجوائی کرتے ہوئے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ بلکل ٹھیک کرتا ہے تھنک ناظرین جوائن کرنے کے لئے روز ملا کریں صبح دس سے بارہ ریپیٹ رات نو سے گیارہ اور پھر ایک سے تین جوائن می انسٹرگرام ڈ آر ای جے ای ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ فیلحال تھنکس من آدم آپ لوگ آنے کا گانا ہو جائے آپ کا let's enjoy and rock on ہم سب join کریں آپ کو آئیے